بھائی جانب آپ بلیو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم انڈیا سے سو سال بیچے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سات سو سال بیچے ہیں ہم سے سات سو سال جتنا جتنا وہ ترقی کر چکے ہیں اب آج بھی دیکھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں روٹی کپڑا مکان پیٹرول گھر کا راشن وہ ابھی ایتنول کی طرف جا رہے ہیں وہ فلیکس فیول کی طرف جا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کو ان کے اوپر شپٹ کر رہے ہیں ہم آج بھی پٹرول پہ رو رہے ہیں وہ چاند پہ جا رہے ہیں ہم پٹرول پہ رو رہے ہیں وہ وہاں پہ گیس کی قیمتیں کم کر رہے ہیں ہمارے بلوچیستان میں گیس مجود ہے پھر بھی ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں وہ سب دیکھیں ان کی دلی میں آپ نے شاید خبر دیکھی یا نہیں دیکھی ان کی دلی میں فیول فری فیول جو ہے وہ دس روپے ہے جو بجلی ہے وہ فری ہے پانی ہے ادھر فری ہے اور میں کال ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بقیدہ ایک یوٹیوپر سا اور وہ بات لفظ سن رہا تھا ایک شخص کے بڑے خوبصورت اس نے کہے تھے پاکستان میں چار قومیں ہیں پانچ صوبے بن کے پانچ قومیں ہو گئیں اچھا اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف دو قومیں ہیں ایک ہمارے سر پر بیٹھے ظلم کرنے والے ایک ہم ظلم سانے والے ہیں وہاں کے ڈیموکریسی دیکھیں یہاں کے ڈیموکریسی دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے وہاں پہ ریال ڈیموکریسی اگزسٹ کرتی ہے ہمارے ہاں کوئی چینس ہی نہیں ہے ڈیموکریسی کا یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے پھر آپ یہ دیکھیں جو سٹیٹ ڈینر ہوا موڈی گیا وہاں پہ امریکہ میں وہ سارے بزنس ٹائکون ساتھ لے گئے گیا ہمارے ساتھ یہاں کون جاتا آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ایک ایسا ہم نے بندہ دیکھا دس پندہ دن جس نے سولر سے گاڑی تیار کر لیا اور اس بندے کو گیپ کر دیا گیا یہ کیا وجہ ہے مطلب گیپ کر دیا گیا اس کو کمپڑی اٹھا کے لے کے چلے گیا وہ اس لیے کیونکہ اس طرح یہ دوبارہ نہ کرے اور ہمارا پٹرول ہی مدر ایمازون آیا ایمازون بند کر دیا گیا فری لانسنگ یہ بند کر دی گئی انہوں نے کیوں بند کیا ہمارے یہاں پہ چھوٹے اٹھا تبکہ میاں والی سے اٹھ جاتا ہے دو بندے فراڈ کر دیں گے ٹھیک ہے فراڈ کر کے وہ کیا کریں گے بچارے انگریز دھبرا جائیں گے ہم سے یار یہ تو پاکستانی ہے یہ تو یاجوج ماجوج ہے تو کھا پی جائیں گے سارا ہمارا ظاہرہ ایسے حکمران ہے جو باہر میں ٹرکی چلے جائیں تو ان کو کوئی عزت نہیں ملتی سعودیہ چلے جائیں فرنس اٹھ کے نہیں ملنا اسلامی کنٹریز میں نہیں عزت ملتی فرانس وغیرہ میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کیا ایکسپیک کرو گے ان سے کچھ بھی نہیں آپ ایکسپیک کر سکتے یہ یہ بگئی ہے گورنمنٹ بھائی کمپیرزن ہمارا اصل پہ بنتا ان سے ہی ہے لیکن جن بنیادوں پہ بنتا وہاں پہ ہم کرتے نہیں ہیں آپ بلکل نہیں بنتا سر آپ کسی بھی فیلڈ میں اٹھا کے کمپیر کر لیں ٹھیک ہے ان کی ایتھکس ان کی موریلٹیز ان کے بزنس ہر چیز جو ہے وہ ہم سے ہنٹرڈ ٹائمز بہتر جو نوجوان جہاں پہ ہیں وہ یہی جتنے انہوں نے پیسے جو رہا ہوا ہے جو کچھ کیا ہوا ہے وہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے آپ کو موقع ملے تو آپ جائیں گے ضرور جائیں گے آپ ادھر غلامی کرنے سے اچھا ہم باہر غلامی کریں سر دیکھیں جس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے دنیا کا آپ کوئی بھی سٹیٹ کوئی بھی کنٹری اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو رول آف لاؤ وہاں پہ ملے گا یہاں پہ کوئی گورنمنٹ کوئی کیرٹیکر گورنمنٹ کوئی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے نہیں گورنمنٹ تو رہتی ہے یہاں پہ کیرٹیکر گورنمنٹ ابھی موجود ہے تو ذمہ داری کیوں نہیں لے رہے مطلب یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ نہیں گورنمنٹ تو ہے یہ پٹول کس نے بڑھا دیا قیمت میں کہہ رہا ہوں موجود ہے لیکن جب بھی آپ ارباب اختیار سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو آئیں بائیں شائیں کروائیں گے کہ اس کی گلتی ہے یا اس کی گلتی ہے میری تو کوئی گلتی نہیں ہے جواب آپ کو نہیں ملے گا پھر آپ یہ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ٹیکس خون پے کرتا ہے آپ اور ہم لوگ پے کرتے ہیں ابھی لوگ کیا کر رہے ہیں خودکوشیاں کر رہے ہیں آپ اندازہ لگائیں دنیا میں کسی جگہ بیسے نہیں ہوتا ہوگا کہ پہلے جو سلیبریٹ تھا بجلی کا سو یونٹ کا تین سو کا پہ لیک ہوتا تھا سو کا ایک دو سو کا ایک تین سو کا اس کے بعد ڈبل اب ایک بندہ نے خودکوشی کر لی اس کا سات لاکھ روپے بلہ آگیا گھر سات لاکھ روپے آگیا اندازہ لگائیں اس نے کیا اس کے گھر میں دو پنکھے لگئے ہیں چار لیٹیں لگئے ہیں ہم لوگ کیوں نہیں ہے آئل سے پیٹرول سے جان چھڑوا کے ٹکنالوجی کی طرف آتے ہیں موڈرن چیزوں کی طرف جاتے سر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہی ہے کہ اگر آپ عرباب اختیار میں جو بیٹھے لوگ ہیں آپ دیکھیں گے بارہ بار وہی چہرے گھوم پھر کے آ جاتے ہیں جب تک 65% آپ کی یوتھ ہے جو کی جس کی ایج 30 تک ہے جب تک وہ لوگ اپنے ان مسائل سے باہر میں نکلیں گے کہ پیٹرول کا کیا بنے گا گھر میں راشن کیسے آئے گا جب تک وہ لوگ نہیں آگے آئیں گے چینج کیسے آئے گا ابھی اسی بات ہے پہلے کہ نہ روٹی کپڑا مکان کا تھا آج ہمیں پسا ہوں ان چیزوں میں دیا گیا آپ یہاں پر راشت دیکھ لیں یعنی ہمیں یہ چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے کہ نیبر کیا کر رہا ہے وہ کتنے آگے چلا گیا ہے ہمیں ان چیزوں سے کوئی نامیں بتایا جاتا ہے اور نائی غرض ہے بجن آپ بلیو کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں ہم انڈیا سے سو سال بیچھے ہیں میں کہا رہا ہوں کہ ہم ساتھ سو سال بیچھے ہیں ہم ساتھ سو سال جتنا جتنا وہ ترقی کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب آج بھی دیکھیں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں روٹی کپڑا مکان پیٹرول گھر کا راشن جب نوجوان ان مسائل سے باہر نہیں نکلے گا تو اس سے بڑھ گیا کہ کیا سوچے گا اور جو سوچنا چاہتا ہے مطلب جو اگزیمپل دیتا ہے لائک اگر آپ اگزیمپل دیتے ہیں کہ نیبر کنٹری میں دیکھ لو یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی ان کی تو بات ہی نہ کرو ان کی بات مطلب ہمیں ایک ایسے سائیکالوجیکلی یا اسری کیسے منٹلی طور پر ڈسٹرب کر دیا گیا ہے جکر لیا گیا ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی وہ دیکھیں وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ کہاں چلے گئے تو کہا جاتا ہے یہ تو ان کی بات کر رہے ہیں دیکھیں نا کمپیرزن ہمارا اصل پر بنتا ان سے ہی ہے لیکن جن بنیادوں پر بنتا وہاں پہ ہم کرتے نہیں ہیں آپ بلکل نہیں بنتا جن بنیادوں پر بنتا تھا اس پر کبھی ہم نے کیا ہی نہیں ایسے ہی کہ مللہ وہ ہم اور اکٹھے ہم نے انہوں نے سفر سٹارٹ کیا سر آپ کسی بھی فیلڈ میں اٹھا کے کمپیر کر لیں ٹھیک ہے ان کی ایتھکس ان کی موریلیٹیز ان کے بزنس ہر چیز جو ہے وہ ہم سے ہنڈرڈ ٹائمز بہتر ہے وہ کیسے آگے چلے گے وہاں پہ بھی انسان رہتے ہیں انڈیا میں بھی پاکستان میں بھی انسان رہتے ہیں آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں وہ بھی اپنی کنٹری سے کرتے ہیں پھر ایشو کہاں پہ آگیا ہے ایڈوکیشن کا فرق آگیا سوچ کا فرق کہاں ملہ مجھے سمجھ نہیں آگیا بھائی جان آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے جب ہر ادارہ وہ کام کرے گا جو اس کا کرنے کا کام ہے اپنی لیمیٹیشن میں رہے گا تو ملک کیسے کرو نہیں کرے گا اب وہاں کی ڈیموکریسی دیکھیں یہاں کی ڈیموکریسی دیکھیں زمین آسمان کا فرق ہے وہاں پہ ریل ڈیموکریسی اگزیسٹ کرتی ہے ہمارے ہاں کوئی چینس ہی نہیں ہے ڈیموکریسی کا یہ بہت بڑا ڈیفرنس ہے پھر آپ یہ دیکھیں ریسنٹ جو سٹیٹ ڈینر ہوا موڈی گیا وہاں پہ امریکہ میں وہ سارے بزنس ٹائکون ساتھ لے گئے گیا ہمارے ساتھ یہاں کون جاتا آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا یہی ایک میجر ڈیفرنس ہے اور ادھر وہاں پہ جا کے وہ ملاقات یا میٹنگ ان سے کر رہے ہیں وہ ای چاہیے چاہیے بلکل صحیح بات ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے جو یوت ہے انہیں ان چیزوں کے اوپر آپ بات کرنے کی ضرورت ہے مطلب کب تک ہم بلکل روڈ پہ جائیں گے پروٹیس کریں گے گار آ جائیں گے کب تک ہم اصل ایشوز کے اوپر بات کرنا سٹارٹ نہیں کریں گے یہ نہیں گورمنٹ کو بتائیں گے کہ بھئی مزید آپ دھوکھے میں نہیں رکھ سکتے مزید روٹی کبڑا مکان کا نارانی اب تکنالوجی ایڈوکیشن کی بات کرو اور دنیا ہمیں جو چیزیں پروائیڈ کی جاری ہیں ہمیں وہ پروائیڈ کی جائیں سر دیکھیں کون نہیں چاہتا کہ ملک ترقی کرے ہم سب یوت ہیں اگر آپ یہاں اس جگہ کی بات کرنا تو آپ کو سیمیٹی پرشنٹ یوت ہی نظر آئے گی یہاں پر ایسے یوت ہی ہیں یہاں پر موسلی وہاں پہ جونس ہے وہ ابھی کل کی حبر ہے گیس کی فیول بھی کم کی جو گیس کی قیمتیں وہ کم کی گئی ہیں فیول کا ریٹ وہاں پہ کافی ٹائم سے ایک ہی جگہ پہ رکا ہوا ہے ہمارے یہاں پہ ایک عام میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ کو خبر ملی ہے بیس سر پہ پٹرول پار گیا آپ کو زیادہ حیرت نہیں ہوئی ہوگی بلکل ایسے یہ روٹین کی بات ہے یہ تو ہر بندے کو پتہ ہے پانچ سر پہ کم ہوگا تیس سر پہ بڑھے گا تیس سر پہ بڑھے گا اور یہ لوگ منٹلی تیار ہیں اس چیز کے لیے کہ مزید آگے مہنگائی ہونے جا رہی ہے کیونکہ یہ جو کیلٹیکر گورنمنٹ ہے یہ تو سمجھیں کہ مہمان ہے انہوں نے جاتے بھی یہی کہنا ہے کہ ہم تو مہ لہٰذا جو نئی گورنمنٹ ہے وہ دیکھیں کہ کیا معاملہ چلیں گے آگے لاس میں یہ بتا دیں بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے بڑی ایفینٹک بات کی ریشنل بات کی ہے مجھے بتا دیں ہم بات کرتے ہیں جی رشیہ سے آئل مل جئے رشیہ سے آئل مل جئے کبھی ہم کہتے ہیں سعودیہ سے آئل آ رہا ہے یہ وہ جو ہم یہ بالکل ساتھ ایران ہے یہاں سے پیٹرول کیوں نہیں لے لیتے کیا وجہ سمجھتے ہیں سر دیکھیں جہاں پہ آپ کے تعلقات معاملات اچ ہیں پرسنل لیول پر آپ تو فائدہ وہیں سے لیں گے جب آپ سنسیر نہیں ہے اپنے ملک کے ساتھ آپ اپنی ساری کی ساری جو ہے جو آپ کی لیڈ اشرافیہ اوپر بیٹھی ہوئی ہے ان کو سب کوئی کٹھا ایک میز پر بٹھا لیں تو ہر کسی کا کہیں نہ کہیں پرسنل انٹرسٹ ہوگا جب تک آپ کا انٹرسٹ آپ کے کنٹری کے لیے نہیں ہوگا بہتری کیسے آئے کی کبھی بہتری نہیں آسکتی ہمیں نیبر سے سیکھنے کی ضرورت ہے ان کی جو ان کی پالیسیز ہیں خاص اور بے کیا سمجھتے ہیں انڈیا سے سر وہی ساری چیزیں وہ چاند پہ چلے گئے ہیں اور ہم یہاں پہ اندھیرہ کر کے چاند بنا رہے ہیں بلکل ایسے ہی ہے وہی ساری چیزیں جو ہماری ایتھکس ہیں ہماری موریلٹیز ہیں ہماری ویلیوز ہیں آج ویسٹ نے فالو کیا ہوا ہے انڈیا نے فالو کیا ہوا ہے اگر ہم صرف اپنی اخلاقی اقدار کو ٹھیک کر لیں تو اس ملک میں انقلاب آ جائے گا اب یہاں پہ یعنی کہ جو ہماری موریلٹیز ہیں وہ انڈیا نے فالو دو بڑی امپورٹنٹ بات ہے لاست کرنے لگا ہم آپ یہ دیکھیں ہم گورنٹ کی گلتی تو ہر جگہ پہ نکالتے ہیں ٹھیک ہے ہم اے سوسائٹی بھی اپنے آپ کو بہت زیادہ چینج کرنے کی ضرورت ہے ہم اس پوائنٹ کو نگیٹ نہیں کر سکتے آپ دیکھیں ہر چھوٹے تو چھوٹا بندہ بھی جہاں اس کو چینس ملتا ہے اوٹنڈی مارتا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے کرپشن خالی پیسے کی تو نہیں ہوتی نیت کی کرپشن ہے کام کی کرپشن ہے ہر چیز میں کرپش ہے تو گورنمنٹ تو ٹھیک ہو ہی ہو آپ کو ایسا سائٹی بھی گروہ کرنا پڑے گا انڈیویجویل لیول بہر بندے کو ٹھیک ہونا پڑے گا اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید بات کرتے ہیں کسی سے اور ایسی سوچ اگر پاکستان کے لوگوں کی ہوگی تو شاید کہیں نہ کہیں ڈیویلومنٹ کی بھی امید ہوگی بہت شکریہ میرے بھائی اسلام علیکم اسلام علیکم سر بات کریں گے آپ جی پیٹرول پتہ ہے قیمت باڑ رہی ہے اچھا کوئی بات نہیں یہ پہلے پاکستان نہیں دیکھے جو کہہ رہے ہیں کوئی بات نہیں ملک گورنمنٹ جاب تو نہیں کرتے ہاں پھر کیا بچہ سمجھتے ہیں کہ ملو باب نے بولا کوئی بات نہیں ہاں بائک چلانی ہے لیکن پاکستان کو بھی تو چلانا ہے بچوں کا بھی تو پیٹ پالنا ساتھ ساتھ ہو جائے گا چلیں اچھی بات ہے ان کے پاس لگتا زیادہ پیسے ہیں اسلام علیکم بھائی آپ کا نام مرزتہ ہے کیا کرتے ہیں بھائی میں بھی جرنلیسٹ ہوں جرنلیسٹ ہیں زبردست اچھا آج ان سے بات کریں گے پہلے تو یہ پیٹرول کے اوپر ہم ویڈیو ریکارڈ کریں لیکن پہلے یہ بتائیں پاکستان کی جو اسلام بری کنڈیشن ہے اس کے اندر میرا اور آپ کا کیا رول ہے مطلب ایسے جرنلیسٹ ایسے میڈیا پرسن کیا کہنا چاہیں گے کیا ہم لوگ آواز واقعی میں وہ ایشوز اٹھاتے ہیں جو ہمیں ایشوز اٹھانے چاہیے یا انہیں سائٹ پہ کر دیتے ہیں میرا نکھیار کہ میڈیا ویسا ایشو اٹھاتے ہیں جیسے کہ ہمیں اٹھانا چاہیے میڈیا تو اس بات پر خموش ہے بلکل فیول دیکھیں ایک مہینے میں تیسری بار یہ بڑھ رہا ہے کوئی بولتا نہیں ہے آپ لائنے دیکھیں کتنی لگ گئی ہیں اور ایسی سے ہم اترتے نہیں ہیں نیچے ہم ایسی کی کار سے نیچے اتر کے احتجاج ہی نہیں کر رہے ہیں ہم فیول ڈلوالیں گے لائنوں میں لگ کے دو دو گھنٹے ابھی آپ کو پتہ ہے آپ بھی میڈیا سے بلانگ کرتے ہیں ابھی پریس لریف آئی ہے گورڈمنٹ کی طرف سے یہ انونسمنٹ ہوئی ہے کہ بھائی جو پروٹیسٹ ہیں انہیں ان کی کوریج کرنا منع ہو گیا ہے منع ہو گیا ہے ہاں جی اس کو پابندی لگا دی گئی ہے اگر ایسے چلتا رہا مطلب عوام کی آواز کوئی نہیں آگے لانے دیا جائے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ اسے مسئلے حال لوں گے عوام کو نا اب جو عام آدمی ہے نا اس کو باہر نکل آنا چاہیے بہت ہو گیا ہے بہت دیکھ لیا ہے یہ جتنے کردات لیے گئے ہیں وہ دیکھیں کہ ہمارے کو پر خرچ ہوا ہے کوئی ایک روپے آبی ہم ادھر سے بھی کرد لیتے ہیں ادھر ہمارے سے ٹیکس لیتے ہیں ادھر سے ٹیکس بھی لے رہے ہیں ادھر سے بھی لے رہے ہیں یعنی کہ دونوں آتوں سے کم آگے جیب میں ڈالا اور جا کے لندن بیٹھ گئے اچھا ابھی یہ بھائی ادھر مجود ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے نیبر کنٹریز ہیں انڈیا سے سو سال نہیں سات سو سال پیچھے ہیں آپ یہ بات سیگری کرتے ہیں مطلب وہ ابھی ایتنول کی طرف جا رہے ہیں وہ فلیکس فیول کی طرف جا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کو ان کے اوپر شپٹ کر رہے ہیں ہم آج بھی پٹرول پہ رو رہے ہیں وہ چاند پہ جا رہے ہیں ہم پٹرول پہ رو رہے ہیں وہ وہاں پہ گیس کی قیمتیں کم کر رہے ہیں ہمارے بلوچیستان میں گیس مجود ہے پھر بھی ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں وہ سب دیکھیں ان کی دلی میں آپ نے شاید خبر دیکھی یا نہیں دیکھی ان کی دلی میں فیول فری فیول جو ہے وہ دس روپے ہے ٹھیک ہے جو بجلی ہے وہ فری ہے پانی ہے وہ در فری ہے اور میں کال ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا بقیدہ ایک یوٹیوبر سا اور وہ دلی کے مختلف شہروں میں گیا ہے ٹھیک ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو قصبے ہیں ان کے وہاں جاگے انہیں ویڈیو شوٹ کیا اور وہ ہر بندے نے ہی بتایا کہ بھائی ہمارا مہمبیل نہیں آتا ہے انہوں نے بل دکھایا بجلی کے بل کا تو مجھے پتا ہے دو سو یونٹ تک فری ہے دو سو یونٹ تک لیکن یہ فیول اگر واقعی میں داثر پر لیٹر مل رہا ہے تو بڑی حیرت والی باز ہے سر کیسے مینیج کر رہے ہیں وہ سر وہ دیکھیں نا ان کی گورنمنٹ ہے ادھر دو نبری نہیں ہے ایمانداری ہے ہمارے ادھر سے ایمانداری اٹھ گئی ہے ٹھیک ہے بے سکلی ایمانداری اٹھ گئی ہے ہمارے ادھر ایمان کے ٹھیکے دار مذہب کے ٹھیکے دار میں ہندو ہیں غیر مسلم ہیں غیر مذہب ہیں اور وہ دیکھیں کہ کتنی ترقی کر چکے ہیں ٹھیک ہے ان میں یہ دیکھیں کہ جھوٹ نہیں ہے ہم نے ہر چیز جھوٹ سے شروع کرنی ہے ہمارا ہر کام فیول ڈلوانے کبھی فیول پورا نہیں ہوگا چیک کر لیں یہ فیول پورا نہیں ہوگا اس کے علاوہ میں اپنی ذمہ داری کی بات کروں میں شاید پوری نہیں کر رہا ہوں گا اور ہم گورنمنٹ کے اوپر بلیم کرتے ہیں تھوڑا تھوڑا آکے آتے جائیں یہ نہ ہو آپ کی باری پہلے مجھل سے فیول مل رہا ہے تو آپ کی باری کا عشو آج ہے بارہ بجنے والے ہیں اس کے بعد بارہ بجے کے بعد کیا قیمت بڑھ دے گی اچھا یہ بتائیں کوئی بہتری کی امید ہے اور میری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے مطلب ہم لوگوں کی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے صرف یہ نہیں گورنمنٹ کو کوس لوگ ہے گورنمنٹ نے گلت کیا ہماری ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جہاں پہ پیدل سفر کرنا پڑے نا وہاں پہ پیدل کرنا چاہیے ٹھیک ہے جہاں پہ بہت مجبوری ہو کہ بائیک پہ یہاں فیملی کو چھوڑنا ہے تو پھر آپ یوز کریں مٹساگل مگر یہ کہ میرے بچے پیدل جاتے ہیں سکول پیدل ہی جاتے ہیں وہ اکیڈمی نہیں الحمدللہ پہلے گاڑی بھی تھی گاڑی میں نے سیل کر دی ایسی وجہ سے یہ اسے فیول سے تانگ آگئے فیول سے تانگ آگئے فیول افورڈ نہیں ہوتا کیونکہ سافی جو ہیں وہ دو نمبری نہیں کرتے یہ میں آپ کو بتاہتا ہوں یہ زیادہ اتر جو ان سے ہیں وہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہنڈر پٹسٹ دو نمبری نہیں کرتے کچھ لوگا ہر چیز کچھ ہوں گے سوم سے مجھے لازم میں یہ بتاتے ہیں ہمیں سیکھنا چاہیے دنیا کا کوئی بھی کنٹری جو چاہے افغانستان ہو چاہے انڈیا ہو چاہے چائنہ ہو چاہے ایران ہو جو بھی بہتری کی طرف جا رہا ہے اس کو ہم نے فالو کرنا چاہیے بلکل فالو کرنا چاہیے آپ دیکھیں ڈرائیونگ نہیں کر سکتے اب یہ دیکھیں آپ گاڑی کی آواز چاہے کریں وہاں پہ اس طرح کی گاڑی ہوگی فورا یہ سمجھے کہ یہ اندر ہے اندر ہے چلیں جی اچھا لگا ان سے بات کر کے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام پروفیسر آسف پروفیسر صاحب آپ پڑھاتے ہیں بچوں کو ٹھیک ہے میں جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں نو ڈوٹ پٹرول پمپے کھڑے ہیں پٹرول کے حوالے سے ہی قیمتوں کے حوالے سے ابھی پھر خبر آ رہی ہے کہ پندرہ سے بیس روپے بائیس روپے قیمت بڑھ رہی ہے تین سو پندرہ روپے لیٹر پٹرول ہونے جا رہا ہے کیا آپ پاکستانیوں کے لیے عام بات ہے کہ ہر مہینے پٹرول بڑھنا ہے عام بات اس وقت ہی ہو جاتی ہے آپ نے ابھی لاسٹے میں پرائیم نیسر صاحب کا بیان سنا ہے انہوں نے کہا جی کہ لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں انہوں نے کہا چلے گئے تو کیا ہو گیا ایسے ہی ہے بڑھ جئے تو کیا ہو گیا یعنی ہم لوگوں نے اپنے آپ پر یہ چیزوں کو خود مسلط کر لیا ٹھیک ہو گیا اور ہم اس چیز کو اگری کر چکے ہوئے ہیں اس کو آپ یقین کریں کہ سری لنکا میں کہا جی بہت بری حالات چل گئے اس سے زیادہ کام چل چکا ہے سری لنکا میں تو پھر بھی ان کو انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا ٹھیک ہو گیا ہمارے کرنے کے کوئی حال آپ نظر نہیں آتے اچھا ایک چیز پھر آپ سری لنکا کی آپ نے بات کیا ہم نیبر کی بھی بات کریں گے لیکن ایک چیز بڑی ہے عجیب والی بات احیرت والی بات ہوتی ہے جب بھی پیٹرول بڑھنا آتا ہے قیمت بڑھنی ہوتی ہے لائن لگ جاتی ہے یعنی کہ زیادہ لوگ بڑھانے کے لیے آ جاتے ہیں کیا اس کی کیا ریزن ہے اس کی ریزن میری سمجھ میں صرف یہ ہے کہ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو ایک بادشاہ نے کہا جی کہ میرے نا طلاب کو آپ نے دودھ سے بھرنا ہے ٹھیک ہے دودھ سے بھرنے کے لیے جب وہ آتے ہیں انہوں نے نے کہا جی ہر شخص ایک کلاس دودھ ڈالے گا میرے طلاب میں سب کی سوچ یہاں پر میرے سمیت ٹھیک ہے ہم پبلک میں سب ہی آتے ہیں ٹھیک ہے سارے ہم یہی سوچ سے سارے روٹ ڈالیں گے میں نے کلاس پانی ڈال دیا کیا ہو جائے گا ایسے یہ یعنی کہ بجائے اس کے ملک اس کے اوپر جو گلت ہو رہے ہیں ہم بجائے پروٹسٹ کر رہے ہیں ہر ایک شخص یہ کہتا ہے جی پروٹسٹ نہیں کرنا چاہیئے آپ اپنی زندگی میں رہیں کسی کو ناچھے کسی کو ساجت کرتے ہیں یہ نہ ہو آپ کی باری بھی ہتم ہو جائے اور پھر آپ کو دوبارہ لائن میں کریں جوڑ ڈال سے یہاں تک صرف اس طرح سے آ رہا ہوں اچھا جوڑ ڈال سے اسی طریقے سے پٹرول کی لائن میں لگ کے آ رہے ہیں اچھا ایک ریزن یہ بھی ہے آپ نے بولا نا کہ ہر ایک ہی غلطی ہے غلطی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ بچے بھی ہیں بچوں کو بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہم یہاں پروٹسٹ کریں گے تو بچوں کو دیکھیں پتہ کہ بات ہے کسی بھی قوم کا نقشہ بدلنے کے لیے ان کو اپنے آپ میں کچھ نہ کچھ قربان کرنا پڑتا ہے ایسے ہی ہے ہم لوگ اپنے نفس نہیں قربان کر سکتے بچوں کو ہم کیا دیکھیں گے بعد میں یہ بھی بات ہے اور آپ مجھے صرف اس بات کا جواب دیں ہم بچوں کی آپ نے بات کی ہے ہماری آنے والی نسل کا بیڑا غرق ہے کیوں ان کے پھر بزرگام میں یہ بھی بات ہے کہ جیسے ہم ہیں جیسے ہمارے حکمران ہیں آنے والا فیوچر بھی ہمارا ویسا ہی کچھ نظر آئے گا اگر بات کریں آپ نے بات کی سیری لنکا کی میں بات کرتا ہوں انڈیا کی وہاں پہ لوگ جو ان سے پیٹرول کو چھوڑ کے ایتھنول کی طرف جا رہے ہیں وہاں پہ اپنا فلیکس آئل کی طرف ہمارے ملک کے علاوہ آپ کہیں بھی کوئی ٹکنالوجی کو پڑیوز کرتے ہیں کسی بھی چیز میں انمنشن دیتے ہیں تو وہ آپ کو آگے لے کر آئیں گے ٹھیک ہو گیا لیکن اگر آپ پاکستان میں انمنشن کی بات کرتے ہیں وہ آپ کو پکڑ کے اندر کر دیں گے نہیں اس کی کیا وجہ ہے پاکستان سے محبت نہیں ہے یہ پاکستان کوئی تو یہاں پ نعرہ سب سے پہلے لگاتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پاکستان سے پیار ہے یہ گتار ہے یہ گتار ہے یہ گتار ہے میں سب سے بڑا ہوں یہی تو بات ہے نا کہ اپنے آپ کو صاف کرنا نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے دوسرے کو صاف سمجھنا شروع کریں گے تو ہم صاف ہونا شروع ہوں گے ٹھیک ہو گیا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بہتری کی امید ہے ہم بجلی جو قیمتیں ہیں وہ کام کروانے کے لیے روڈ پہ نکلے تھے ادھر پٹرول کی قیمت بڑھ گئی ہے میں ایک بات لفظ سن رہا تھا ایک شخص کے بڑے خوبصورت اس نے کہے تھے پاکستان میں چار قومیں ہیں پانچ صوبے بن کے پانچ قومیں ہو گئی اچھا اس نے کہا ایسا کچھ بھی نہیں ہے صرف دو ہی قومیں ہیں ایک ہمارے سر پر بیٹھے ظلم کرنے والے ایک ہم ظلم سانے والے مظلوم ہیں تو پھر یہ جو آزاد ہوئے ہم نائنٹین فورٹی سیمن میں یہ 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 ہمارے ہمارے بزرگوں تک کی ٹھیک تھا ہم ہم اور دیکھیں خلافت راشتہ میں چلے جائیں آپ یا یہاں پر آ آجیں جب آگے سے اولاد کو بنانا شروع کر دیں گے نا تو پھر صرف ظلم ہوتا ہے ایسے ہی ہے جب آپ اپنی فیملی کو دیکھیں گے اپنے گھر کو دیکھیں گے اپنے حضرت حسین اگر باہر نکلے تھے کس کے خلاف سے یزید کے ادھر کیا ہوا تھا میرے معاویہ نے اپنے بیٹوں کو مختص کر دیا ایسے ہی ہے آگے نسل در نسل چلنا شروع ہو گیا کام پھر اس کے بعد ان کا چناوا یزید کا بیٹا پھر معاویہ آیا معاویہ سے مروان آیا مروان کا بیٹا عبدالملک آگیا عبدالملک کے بعد اس کے چار بیٹے آگئے چھیک ہے جب آپ اولاد کے اندر ہی صرف جنریٹ کرتے جائیں آپ مجھے بتائیں آپ اس وقت ازاد الیکشن لڑ لیتے ہیں اچھا آپ اپنے ایریا سے الیکشن لڑ کے سیلیکٹ ہو جاتے ہیں آپ کہاں پہ ہیں ہم بلکل ایسے ہی ہے اسمبلی میں آئیں گے اسمبلی میں آپ کو آنے کون دے گا جب تک آپ کسی پارٹی کو جوین نہیں کریں گے بلکل یہ بات ہے یہ ایک اصول بنا ہے یہ ایک مطلب یہ ہے کہ فارمولا بنائے خی اسی سے بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم 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 السلام آپ کا نام امجد امجد بھئی کیا کرتے ہیں آپ میں ٹیکسٹائل میں جاب کرتا ہوں ٹیکسٹائل میں جاب کرتے ہیں ادھر پٹرول پاپ کے باہر کھڑے ہیں کیا کرنے آئے تھے پہل تو یہ بتائیں پٹرول بنوانے کے لیے آیا تھا بھائی تو پروالی ہے کہاں پروالی ہے پمپ والا نے پمپ بنگ کیا ہوا ہے اور جناب یہ کہ مجھے پتہ لگا کہ بائیس رو پر ریٹ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب یہ کیا چل رہا ہوگ آپ کے حیال تھے تین سو پندرہ روپے نیا ریٹ جو بھی آج بارہ بجے کے بعد سٹارٹ ہونے والا ہے وہ یہ بتائیں دنیا جو انسی ہے تیری سے وہ جا رہی ہے دوسرے فیول کے جو سسٹم ہے اس کی طرف ایتھنول کی طرف جا رہی ہے فلیکس آئل کی طرف جا رہی ہے کیا کہیں کہ ہمارے یہاں پر قیمتیں آئل کی بڑھتی جا رہی ہیں ہمارے اصل میں جو بھی بندہ آتا وہ کھانے کے لیے آتا ہے ٹھیک ہے جی جو بھی حکمران آ رہے ہیں وہ صرف طرف کھا رہے ہیں ا کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی اس چکر میں لے کے عوام جو ہے وہ پس رہی ہے تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسے اگر چلتا رہے گا یہ صرف فیول کی قیمت نہیں بڑی یہ آئل کی پٹرول کی قیمت نہیں ہے ہم ایران سے جو ہمارا نیبر کنٹری ہے اسلام بھی کنٹری بھی ہے تو ہم ایران سے کیوں نہیں آئل لے لیتے کبھی ہم رشیہ کے پٹرول لے لیتے ہیں یہ ایون انہوں نے جو رشیہ کا بولا تھا کہ جی رشیہ سے آ رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا وہ کہاں پہ وہ آئل رہ گیا ہے اور اس کا وہ کیا سین اس کا رہا ہے وہ تو اور مہنگا بلکہ رشیہ کے آنے کے بعد اور مہنگا کر دیا گیا ہے یہ جب جب سے ناؤنس ہو ہے اگر ساتھ نیبر کی بات کریں وہ گاڑیوں کو ایسنول کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم یہاں پہ اپنا پیٹرول کی قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں ایسا ہی ہے ابھی پیٹرول بڑھا ہے ساتھ میں بجلی کا بھی جو نا وہ بتا دیا ہے سیونٹی فائی روپی پر جو نا وہ یونٹ لے کے جا رہے ہیں کوئی بہتری کی امی نہیں ہے تو مظلوب آگے کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر پاکستان آگے پاکستان کا فیوچر جو ہے نا وہ بلکل ڈار کی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے جالے امید کرتے ہیں فیوچر بہتر ہو لیکن گورنمنٹ بہتر ہو گی ہمارے پالیٹیشن بہتر ہوں گے تو ہی امید تو واقعی ہے لیکن یہ کہ کوئی حکمران اس طرح آئے تو صحیح کہ جو آگے کرے میں نے تو بتا دیا کہ جو بھی آ رہا ہے وہ صرف اپنے پیٹ کو صرف بھار رہا ہے بس اور کچھ نہیں ہے اپنے پیٹ کو ب مار رہا ہے اپنی جائدادیں بنا رہا ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں جس طرح بھی یہ لوگ نکلے تھے اس کے لیے بجلی کے بلوں کے لیے اس طرح کر کے ہماری عوام اگر کسی اس کے لیے بھی نکلے نا آ کے کہ ہمیں کو اچھا ہمیں کمیونسٹر ہم نے کو چننا ہے تو پھر ہمارا ملک بہتر ہو سکتا ہے ہم بجلی کے بلوں کے لیے پروٹیس کے لیے نکلے پیچھے سے پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی بلکل ایسے بلکل ایسے یہ اصل میں نا یہ تھو� تینشن بھی ڈائی ورڈ کرتے ہیں یہ لوگ کہ ٹھیک ہے ابھی لوگوں کا دھیان بٹا دو ٹھیک ہے اور دوسر نمبر میں میرے حال سے انہیں پتہ ہے کہ آپ تین سو کے بجائے چھے سو کا بھی پیٹرول کرتو پر لیٹر پبلک نے دلوانے نہیں لینا ایسے یہ بلکل ایسے یہی ہے نہیں تو جب سور پہ تھا تب بھی ہم یہی کہتے تھے بہت مہنگا مہت مہنگا آج تین سو پندرہ آگے آج بھی کہہ رہے ہیں اور جب پائنسو کا آگش ہے تب بھی یہی کہیں گے لیکن حکمر نہیں لینا ہاں ٹھیک ہے ظاہرہا ہم نے تو اپنے کاموں پہ دارے جانا ہم نے تو ہمیں تو چاہیے ٹھیک ہو گیا لیکن یہ لوگ اس کا فائدہ اڑھا رہے ہیں یہ لوگ ناجائد فائدہ اٹھایا جا رہا ہے بہت شکریہ سر اسلام علیکم یہ پیٹرول نہیں مل رہا کیا وجہ ہے وجہ یہی ہے انہوں نے اب اپنے سیونگ کے لیے رکھ لیا ہے صبح مہنگا ہوگا صبح مہنگا کر کے دیں گے پہ لیٹر ہو رہا ہے پیٹرول کوئی آئیڈیا ہے نہیں کوئی آئیڈیا تین سو سے اوپر ہی ہے تین سو پندرہ کا لیٹر ہو رہا ہے یہ غلط بات ہے نا ویسے کیا کریں گی ہم میں ابھی دیکھ رہا تھا جو ساتھ ہمارا نیبر کنٹری ہے انڈیا کی بات کریں وہاں پہ وہ جون سے یہ فیول سے ویسی پیٹرول سے جان چڑھو آکے ایتھنول کی طرف جا رہے ہیں اپنی گاڑیوں کو اس پر شفٹ جانے ایک ایسا آپ نے بندہ دیکھا دس پندرہ دن جس نے سولر سے گاڑی تیار کر لیا اور اس بندے کو گیپ کر دیا گیا یہ کیا وجہ ہے مطلب اس کو کمپڑی اٹھا کے لے کے چلے گی ہے وہ اس لیے کیونکہ اس طرح یہ دوبارہ نہ کرے اور ہمارا پٹرول ہمارا ہے یہ تو باہر سے آتا ہے تو کہہ رہا ہوں نا انہوں نے کہ جو مہنگا کر رہے ان کی بات کر رہا ہے مافیا مظلہ بیسری کیسے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ پٹرول کے اوپر ہی سیسٹم جو تیار کر کے لائے تھا آدمی کہاں گئی ہے وہ گاڑی پاکستان کے سوشل میڈیا پر یہ کافی دن ویڈیو وائرل رہی ہے کہ پاکستانی نے سوزو کی مہران کو جو ان سے وہ سولر کے اوپر سسٹم سارا اس نے وہ پنایا کہیں بھی نہیں آئیے یادگار آئیے منارے پاکستان میں دیکھی ہے لوگوں نے اسی ٹیم آدھے گھنٹے گھنٹا چلو دیکھی ایک دن پورا دیکھی ہوگی سارا دن گیپ ہوگی ہے آپ دوبارہ دکھاؤ نہیں ملتی پٹرول پر رو رہے ہیں تین سو پندرہ کا کبھی اور یہ آگے مزید بڑھنے کی امید ہے دنیا کے دوسرے کنٹری جو ان سے ہیں وہ سستہ کر رہے ہیں بلکہ اسے جان چڑھو آ رہے ہیں یہ آرہی ہے یہاں پہ اتنی منگائی ہوگی ہے کیا کرے کتنے قتل ہو رہے ہیں لائٹ کتنی مہنگی ہوگی بیل کتنی مہنگی ہوگی ہے یہی ہے مہنگائی کی وجہ سے جو ان سے جرم بھی باڑھ رہے ہیں ایسی ہے بے شک ایسی ہے کوئی امید نظر آ رہی ہے یوتھ ہیں نوجوان ہیں کہ آنے والے ٹائم میں یہی ہے جو نوجوان یہاں پہ ہیں وہ یہی جتنے انہوں نے پیسے جو رہا ہوا ہے جو کچھ کیا ہوا ہے وہ یہاں سے باہر نکلنے کی کوشش کریں گے اپنا ملک گھوٹ دیں گے موقع ملے تو آپ جائیں گے جائیں گے آپ ادھر گنامی کرنے سے اچھا ہم باہر گنامی کریں گے ہمیں اچھا ملے گا دیکھیں یہ دیکھیں اس کی یہ وجہ پاکستان سے پیار نہیں کرتا میں گرنٹی دیتا ہوں گوورمنٹ پڑھائی ہوں میں یہ بات نہیں کہتا کچھ بات ہے تدبا یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ہم دیا رہے ہیں، ہمیں تنخائی نہیں پورے دیا تیسے دے رہے ہیں، آپ بھی تیسے دے رہے ہیں، ہم سے آہد ہیں، ہم بھائید ہیں، کھائیں بھی اپنا اچھا، سب کچھ اچھا کر رہے ہیں، پھر بھی پاکستان کے لیے پیجیں گے، بہتر ہوگا، چلیں جی، مزید، اگر یہاں پہِ کریں بہتر، تو یہاں سے کم آیاں نہ جائے، طریقے سے ہومن رائٹس ہیں بھائی میں کہہ رہا ہوں ادھر سب سے بہتر ہے ادھر آپ کو کتنا ملتی ہے نا تین لاکھ بھی ملتی ہے دو لاکھ بھی اب لاکھ بھی کھالے تو لاکھ روپے بھی بھیج ہوگا یہاں میں بہتر ہے چیپ ہو گیا جلے نا اسلام علیکم علیکم اسلام آپ کا نام حادی حادی بھائی کیا کرتے ہیں آپ میں جی جوب کرتا ہوں جوب کرتے ہیں اچھا ابھی فیول کا ایشو چل رہا ہے پہلے بجلی کا ایشو چل رہا تھا گیس کا ایشو چل رہا تھا کیا کہنا چاہیں گے کیا وجہ پاکستان میں ایشوز پہ ایشوز بڑھتے جا رہے ہیں اور نوجوان پاکستان سے باہر جاتے جا رہے ہیں سر جی یہ جو اس ٹائم معاملات جو چل رہے ہیں نا اس میں میں تو آپ سمجھ لیں کہ اپنی حکومت کو سب سے پہلے قصور بار ٹھہراؤں گا ٹھیک ہے جی جتنا کچھ ہو رہا ہے دیکھیں آپ یہاں پر اپنی آواز نہیں اٹھا سکتے یہاں پر کسی کے ساتھ زیادتی ہو جائے کیا آپ کیمرے میں ویڈیو بنانے کے علاوہ کچھ زیادہ کچھ خاص کر نہیں سکو گے بالکل اس کے لیے لیگل ایکشن نہیں لے سکو گے لیگل ایکشن آپ کبھی بھی نہیں کوئی بھی لے سکو گے ابھی آپ دیکھ لیں کہ میں پچھلے کوئی آدھے گھنٹے سے لائن سے لگا ہوں میں دیکھ رہا تھا اور بڑی لائن لگی ہے پیچھے ایکزیکلی تو یہ کہ آپ کے پاس اگر کارڈ نہیں ہے کارڈ میتر نہیں آپ دور سے لگا دو کہ بھائی ایسیپٹ نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے میرے لیے تو بھائی مینچن کر دیں کہ بھائی آج کارڈ ایسیپٹ نہیں ہو رہا ابھی ایک بندہ ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ لائن پہ کھڑا ہوگا فیول کے لیے پھر اس کے بعد پتہ چلے گا کارڈ ایسیپٹ ہو رہا دنیا اگر نیبر کی بات کریں انڈیا کی بات کریں وہ جا رہے ہیں ایتھنول کی طرف جا رہے ہیں وہ فیول سے ویسی جان چھڑوا رہے ہیں ٹکنالوجی کی طرف جا رہے ہیں اور ہم یہاں پہ آج بھی بجلی کے رونے فیول کے رونے پہ رو رہے ہیں سر بلکل ایسے ہی ہے سر عوام ہماری ختم ہوتی جائے کی وہ ٹائم لی ٹھیک ہے ایسے ہی ہوتا جائے گا کری